بلوچستان میں کلدم تنظیم کے بیرون ملک بیٹھے کمانڈر نے قومی ترانی کی گونج میں سبز ہلالی پرچم کا لباس پہن کر پاکستان مخالف سرگرمیوں کو ترک کرنے کا اعلان کیا اور ملک کو قوم کی خدمت کا عظم کیا میں اپنی کم حمری اور نادانی کی وجہ سے ملک دشمن کے بیقاوے میں ہا گیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا اس غلطی کا احساس ہوتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہم مزید ملک دشمن کے ہاتھوں میں نئی کلوں گا میں اپنے بلوچ بچوں اور نوجوانوں سے اسی طور پر درخواست کرتا ہوں کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور ملک کو قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں وزیر داخلہ بلوچتان میر سرفراز بکٹی، حکومت بلوچتان کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ اور ایف سی کے سیکٹر کمانڈر برگیڈر خالد بیگ بھی اس موقع پر موجود تھے تمام پاکستانیوں کے طرف سے اپنے اس بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ اس نے خود یہ ریالائز کیا کہ جو ایک سو کول ایجنڈا مسلط کیا جا رہا تھا ان بلوچوں پہ جو پہاڑوں پہ موجود ہیں ان بلوچوں پہ جو ان کے درکار تھے جو خود تو یورپ میں بڑی لکجریس لائف گزارہ ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس وقت انہوں نے اکیلے سرنڈر کیا ہے لیکن سوشل میڈیا کا جو آپریشنل میکنیزم ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگ انوارڈ ہوتے ہیں وہ ظاہریں تمام ان کے ساتھی رہے ہیں ایک ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اور آج ان کا پلٹ کے آنا ان کے لیے بھی ایک روڈ موڈل کی احسیت رکھتا ہے کل ادم تنظیم کے کمانڈر کی قومی دارے میں شمولیت کے بعد حکام مزید لوگوں کے قومی دارے میں شمولیت کی توقع اس عظم کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جیوے جیوے بلوچستان جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ اب بلوچستان کی ترقی کی علامت بن چکا ہے محمد خالد آج نیوز کوئٹا جیوے جیوے بلوچستان جیوے جیوے پاکستان بلوچستان زندہ بار پاکستان پائندہ بار